بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلوگ آپ کا مزمان چودری سوہیب سالو بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا نہیں جا رہا موکتف تجزیہ نگار بابر آزم کو سلوک کھیلنے بے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور بابر آزم کی تیز کھرنے والے نوجوان کھلانیوں سے ریپلیسمنٹ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں محمد رزوان پاکستان کے ناور کھلانی چمکتے ہوئے مستقبل کا ستارہ اور روشن مستقبل کے زامن ہے محمد رزوان کو بھی تشبیح دی جا رہی ہے کہ اگلے کپتان کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن بابر آزم کو ان کے منصف سے ہٹانے کا کسی طور فیصلہ قابل غور نہیں ہے اس وقت اس قسم کی تجویز ٹیم میں لڑائی کروانے یا ٹیم میں تقسیم ڈلوانے کے لیے خطرناک کھیل کھیلنا ہو رہا ہے جو آنے والے دنوں میں خطرناک ہوگا اور اس کھیل کو اس منفی پروپاگنڈے کو پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا بابر آزم کو سلو کھیلنے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے کرکٹ مورڈنائز ہو گئی ہے بابر آزم کے کھیلنے کا انداز پرانہ لگتا ہے ایک طرف کھڑے ہو کے آخری آورز تک اپنی ایننگ کو ایبریج کو رن ریٹ کو کم کرنا اور ذاتی رنز کی وجہ سے ٹیم کے آور آل سکور پر اثر انداز ہونا بابر آزم کا وطیرہ بنتا جا رہا ہے لیکن ایک جانب سے یہ بھی دلیل آتی ہے کہ جب پوری ٹیم پیویلین لوٹ رہی ہوتی ہے تو ایک سائٹ پر وکڑ بچا کے کھڑے ہونے کی اہمیت اس وقت سمجھاتی ہے اور بابر آزم اس مشکل گھڑی میں ہی آپ کے لیے چلتا ہوا چراغ ہے اس چراغ کی مانند آپ کا کپتان ایک طرف کھڑا ہو کے تمام گرتی ہوئی دیواروں کے لیے حوصلہ بنتا ہے اور کشتی کو کنارے پہ لے کے جانے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے